اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں لائٹ روم موبائل کیوں کر رہے ہیں یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل تو لائٹ روم موبائل کیوں مطلب کیوں کیا ضرورتے میں ریسنٹلی بہت زیادہ یوز کر رہا ہوں اپنا لائٹ روم موبائل اگر آپ نے انسٹرگرام پر مجھے دیکھا ہوگا بہت ساری تصویروں پر بہت زبدس قسم کی کلر گریڈنگ وغیرہ میں کر رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے انجوائے کر رہا ہوں ڈیسٹوپ پر آپ لیمیٹڈ ہوتے ہیں جیسے میں یہاں اس سیڈ پر بیٹھا ہوا ہوں میں لیمیٹڈ ہوں اسی سیڈ پر بیٹھنے کے لیے لائٹ روم موبائل کہیں پر بھی یوز ہو جاتا ہے یار میں اگر کسی کے ہاں گیا ہوں بورنگ گیدرنگ شدید بورنگ بالی گیدرنگ میں اگر میں بیٹھا ہوں میں اپنے لائٹ روم موبائل نکال کر کے اپنی جو تصویریں میں نے لی ہوتی ہیں ان کو کریک کرنا شروع کر دیتا ہوں ان کو کلر گریڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا انسٹرگرام بھی گروہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کے انسٹرگرام پر مجھے فالو نہیں کیا ہے کیوں نہیں کیا یار کرو وہاں پہ کچھ پڑھا نہیں رہا ہوں وہاں پہ میرا لائف سٹائل ہے اگر if you are interested to know کہ میں کیا کر رہا ہوتا ہوں فالو میرے انسٹرگرام اینیویز سو لائٹ روم موبائل اتنا زیادہ کوئی بڑا کورس نہیں ہے it's very simple very easy and زیادہ کلاسز نہیں ہوں گے لیکن ایک اور چیز میں بتا دوں یہ ایسے ہی فارغ ٹائم میں کرنے والی چیز ٹھیک ہے ہے لیکن اس سے پیسے بھی کما سکتے ہو اور کیسے کما سکتے ہو آپ اپنے پری سیٹس بنا سکتے ہو if you are good یاد رکھی گا there are hundreds of millions of people out there جو کہ لائٹ روم موبائل کے یا لائٹ روم کے پری سیٹس سیل کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن next level پہ کام ہوگا تب ہوگا یہ ٹھیک ہے نا best part یہ ہے کہ یار اس میں آپ کو پی سی کی ضرورت نہیں ہے and آپ سمپلی اپنے فون کو یوز کرتے ہوئے جو کہ آپ کے سف کی جیب میں ہے موجود اور آپ مزیدار سے کام کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ لائٹ روم موبائل is not only for the photos جو کہ آپ نے اپنے فون سے لئے ہیں آپ even اگر آپ کے پاس ڈی ای سال آر یا میری لیس کیمرا ہے آپ اس کے طرح بھی تصویریں لے کر کے اپنے لائٹ روم موبائل پہ edit کر سکتے ہیں and the best part لائٹ روم موبائل free ہے paid بھی ہے free بھی ہے paid میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس paid ہے تو تھوڑا سا control زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی so لائٹ روم موبائل کے لیے فون کون سا کوئی بھی فون جس میں آپ download کر کے install کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر چل رہا ہے تو well and good نہیں چل رہا تو پھر sorry یار فون اپگریڈ کر لو okay جی so لائٹ روم موبائل کا آئیکن یہ ہے آپ کو سب کو دکھ رہا ہوگا lr لکھا ہے common سا ہے adobe کا ہے آپ کا یہ android ios دونوں پر ہے میں اپنا iphone use کر رہا ہوں میرا iphone جو ہے iphone 12 pro 13 بھی آ چکا 14 بھی آ چکا لیکن آپ وہ سب کو بتا ہے کہ میں بہت دیر میں اپگریڈ کرتا ہوں فون جب تک کام چل رہا ہے anyways so this is your light room right اور اس میں اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں تو آپ کے پاس create album کا ایک option آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس all photos بھی ہیں جو آپ already کام کر چکے ہیں لیکن میں یہاں سے start سے بتانے چاہ رہا ہوں create album trust me یہ کر لیا کریں create album سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ آپ کی جو بھی photos ہوتی ہیں وہ organized رہتی ہیں right and let's start with the creation class one کے نام سے میں ایک album بنا دیتا ہوں and اس میں آپ جائیں گے and یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا بٹن دیا ہوا ہے نیچے camera اور picture کا یہاں سے آپ اپنی photos add کر سکتے ہیں صحیح from all photos یا camera roll جہاں سے بھی so میں camera roll میں جا رہا ہوں اور یہ کچھ photos میرے phone میں already spring 30 so میں cycling وغیرہ usually کر رہا ہوتا ہوں and اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ جو میں photos import کر رہا ہوں یہ ان پر ایک چھوٹا سا dng لکھا ہوا آرہا right یہ dng کیا ہے یہ raw files ہیں iphone میں available ہے option کہ raw files آپ لے سکتے اگر نہ آپ photo ہے یہ camera اگر آپ on کرتے ہیں تو یہ سے بھی آپ dng format یہ dng format لکھا آرہا ج پیگ یا dng so میں اس کو dng پر رکھ کر تصویر لوں گا لیکن یاد رکھیں کہ this is a manual camera آپ اس کو auto پر بھی رکھ سکتے ہیں and manual پر بھی رکھ سکتے ہیں anyways اس کے اوپر ہم بعد میں discuss کریں کہ raw photos اگر ہم نے لینی ہے تو کیا ہوگا anyways اس کو میں cancel کر رہا ہوں اور simply یہاں پر آ رہا اس کے اندر یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو masking دکھ رہا ہے healing دکھ رہا ہے یہ masking اور healing جو ہے یہ آپ کے paid والے version میں موجود ہوگا میرے پاس paid version ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کر نیچے ہوگی وہ ہوگی crop اگر ضرورت ہے crop کی crop کی ضرورت کب ہوتی ہے جب ہم ایک different composition show کرنا چاہ رہے ہوں اور مزے کی بات یہ crop یہ کوئی اتنا خوف نا چیز نہیں آپ کر چکے ہیں crop کئی مرتبہ اپنے phones پر ہر ایک phone میں یہ اویلیبل ہوتا ہے option میں اس کو یہاں سے اتنا crop کر رہا ہوں آپ یہاں پہ crop میں آپ کے پاس ایک اور چیز میں بتا دوں کہ آپ یہاں سے آکر کے اپنا aspect ratio بھی چینج کر سکتے ہیں اس پر میں 4x5 رکھ رہا ہوتا ہوں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسٹر گرام کے لئے پر سائز جا رہا ہوگا ایک اور چیز یہاں پر اکتالہ دکھ رہا آپ کو یہ لاکٹ نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی aspect ratio میں کھیل سکتے ہیں جو مجھے نہیں اچھا لگتا ہم یوزیلی لاکٹ رکھتے ہیں اور یہاں سے جا کر کہ میں 4x5 لے رہا ہوں یہ میری کامپسیشن ہے اگر آپ سٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹریٹ کر دیں یہ آپ کے image کو کرے گا لیکن جو بھی فرنٹ پر چیز تھی اس کے لئے س سٹریٹ کر دیں اس نے تھوڑا سا گیس ورک یہ کیا ہے کہ میری بائک کے یہ تھے شاک ایبزوربر یا سسپنشن ان کو بلکل سٹریٹ کر دیئے میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا انڈو یہ اینگل میں ہی سہی لگ رہے ٹھیک دین روٹیشن آپ کو دی ہوئی اگر آپ فلپ کرنا چاہ رہے انڈ فلپ ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں ہے تو یہ ورٹیکل والا فلپ ہے اور نیچے ایک چھوٹا سا ٹک مارک دیا ہوئی اگر آپ کر نہیں کرنا چاہ رہے کر دیں انڈو یہاں اوپر دیا ہوئی اس کو ٹک لگا یہ آپ کر ہو کر ہمیں جا چکا دوسری چیز جو یہاں پر نیچے دی ہوئی ہے پری سیٹس لیٹس نوٹ یوز دیز رائٹ ناؤ ابھی ان کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ ہم پری سیٹس بعد میں دیکھیں گے اور یہ بنی بنائی چیز ہیں اگر آپ کو نہیں سیکھنا ہے تو آپ جائیں پری سیٹ پہ ڈائریک لی اور بہت سارے پری سیٹ سپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر پریمیم آئی گیس یہ پیڈ والے میں ہوں گے یا مجھے نہیں پتہ فری والے میں ہوتے ہیں یا نہیں کچھ ریکمینڈڈ بھی آپ کو ایڈوبی سیلیکٹ سیجیسٹ رہا ہوتا ہے کہ جی اس پکچر پہ یہ اچھا لگے گا یا یہ اچھا لگے گا بارال right now we are not going into presets پھر آ جائیں یہاں پر آپ کے پاس دیا ہوا ہے auto auto کیا کرتا ہے کہ جی automatically وہ خود آپ کی photo کو انیلائز کرتا ہے اور اس میں سے جو چیز اس کو لگتی ہے صحیح کرنے کی وہ کر کے دیر دیتا usually بہت کم result آ رہا ہوتا ہے different sometimes آ رہا ہوتا ہے i don't use it میں اس کو undo کر رہا ہوں سب سے important جو آج کی class کا جو topic ہے وہ ہے light یاد رکھیں کہ light is the key photography میں photo جو word ہے it is it means lights right light photography light کا art ہے ٹھیک ہے light پہ اگر میں جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ options دیئے سب سے تو یہاں top right corner پہ آپ کو curve دیا ہو ہے میں directly curve میں نہیں آنا چاہوں گا ٹھیک ہے insert یہاں پر پہلے دیکھیں exposure exposure کیا کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ exposure آپ نے high کرنا ہے یا low کرنا ہے ٹھیک یہ سیمپل سی sliders یہاں پہ دیئے ہو ہیں so اس کرنٹلی اگر میں اپنی اس فوٹو کو دیکھ ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا exposure مجھے low کرنا ہے کیوں پیچھے دیکھ رہے ہیں آسمان بہت زیادہ bright ہوا ہو ہے میں اس کو کم کرنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ کم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ details موجود ہیں نہیں بس تھوڑا سا exposure کم کی contrast یہ ہے کہ آپ کے image میں کتنے زیادہ light ہے اور کتنے زیادہ dark ہے اگر میں contrast کو بڑھاؤں گا تو جو light چیزیں وہ مزید light ہوتی جائیں گی اور جو dark ہے وہ dark ہوتا جائے گا اور اگر میں پیچھے لے آؤ تو یہ آپ کا image بہت حد تک فلات ہونا شروع جائے گا most of the time میں contrast کو low کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری details دکھنا شروع ہو جاتی ہیں so میں usually contrast کو low کر رہا ہوتا ہوں and highlights اب جیسے اس جگہ پر آپ particularly area پر دیکھیں تو یہ highlight ہے اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو تھوڑی روشنی یہاں پر کم ہونا شروع ہوگی سی جس میں اس کو بڑھاؤ یا کم کروں آپ کو feel ہو رہا ہے difference so تھوڑی سی highlight بھی کم کر رہا آپ کو لگ رہا ہو کہ میں مزید dark کیے جا رہا کوئی مسئلہ نہیں سب کچھ اب ہی صحیح ہو جائے گا shadows اچھا shadows کہ جتنے dark areas ہیں ان میں اگر آپ روشنی چاہیے مزید detail چاہیے اگر یہاں دیکھیں suspension پہ اس جگہ پہ اس دوران اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا change کر لیا ہے تو آپ ایک بار tap کر رکھیں تو آپ کو before and after دیکھنا شروع جگہ ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے امیش کچھرہ کر دیئے بلکل کر دیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہم highlights کو نکالیں کیسے میں whites کے through اپنی highlights کو ابھارتا ہوں اس سے اگر آپ دیکھیں تو overall روشنی بڑھ رہی ہے صحیح یہ white کو میں بڑھا رہا ہوں یہ چیز میں highlights کے through کیوں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ highlights کو جب بھی ہم بڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ bright areas میں سے details ختم ہو جاتی تو میں simply whites کو بڑھا ہے and blacks now blacks کہاں یوز ہوں گے again contrast کرنے کے لئے so اگر میں بڑھاؤں گا تو بہت زیادہ blacks بھی ڈال ہونا شروع جائیں گے میں اس کو تھوڑا سا پیچھ لے کر آرہ رہا ہوں that's it so اگر ابھی آپ دیکھیں تو ابھی تک ہم نے کچھ اس کا یہ حال کی ہے میں ٹیپ کر کر رکھتا ہوں this is before and this is after بہت tiny result ہے لیکن i don't know if you guys can see بہت ساری جگہوں پر details نکل کے آئیے یہ before ہے اور یہ after یہ minute changes ہیں جس کے لئے آپ کو اپنی آنکھوں کو train کرنا ہے بہت بڑا difference نہیں لیکن trust me یہ light جتنا بھی part تھا یہ میں صرف اور صرف اس لئے کر رہا تھا کہ مجھے اپنے image میں سے مزید details نکال کر لے کر آنا کلاس کو میں بہت زیادہ بڑا نہیں رکھوں گا چھوٹا رکھوں گا آج ہم نے دیکھا ہے lights کو ابھی اس میں curves باقی ہیں curves is totally different story صحیح curves کو ہم انشاءاللہ اگلی class میں دیکھیں گے لیکن color کے ساتھ color and curves اگلی class موسیقی